اگر یہ لاٹ آپ کو چاہیے کالی جا پرسو اندر آپ گیرہ غادی خان بسم اللہ گوک فارم پہ آپ آگے نا انشاءاللہ آپ انتہائی مناسب آدھے رٹ پہ آپ بکریہ لے سکتے ہیں پاکستان کے جتنی گوک فارم ہے جا منڈی ہے نا اسے انشاءاللہ میرے بھی آپ کو کئی گناہ آپ کو زیادہ انشاءاللہ مناسب رٹ آپ کو ملے گا اپلاک مکی چینی بکری چاہیے اپلاک چاہیے مکی چینی چاہیے بیٹل چاہیے راجمپوری چاہیے کموری چاہیے مطلب ہے پاکستان کے آل بریٹ جتنی بھی ہیں نا الحمدلہ ہمارے پاس ہر طرح کی بریٹ ہے آپ اگر بکریہ کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کی بکریہ رکھیں یہ کم سے کم کتنا ٹیم کی گبن ہے زیادہ زیادہ کتنا ٹیم کی گبن ہے یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گا محمد یوسف بات کروں بسم اللہ گوٹوام اور جرہا گا دکھان سے سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا دوستوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو میرے دوست میرے بھائی میری ویڈیو دلچسپی سے دیکھتا ہے تمام اپنے بھائیوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں آج میرے بھائی میں صرف آپ کو نسلیں کی پہچان کرواتا ہوں کافی دوست کرتے ہیں یار یوسف بھائی آپنا ہمیں نسلیں کی پہچان کروے ہمیں کیسے پتا چلے گا کونسی نسل ہمارے لیے بہتر ہے آج میرے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کونسی نسل اس میں آپ کے لیے بہتر ہے اور کس نسل کی آپ بکریاں لے کے آپ ایک اچھی گوٹ فورم میں آپ تیار کر سکتے ہیں ویڈیو میرے بھائی آپ نے مکمل دکھنی ہوگی انشاءاللہ میں جو بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو بہت ہی آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ اچھی بکریاں دکھا رہا ہوں لیکن یہ بسم اللہ گوٹ فورم پہ الحمدلہ ایسی بکریاں محجود ہوتے ہیں الحمدلہ اگر یہ لاٹ آپ کو چاہیت یہ صرف آپ کو بسم اللہ گوٹ فورم سے آپ کو دیرہ غازی خان سے لاٹ ملے گی ویڈیو سروہ آپ نے مکمل دیکھنے ہوگی بھائی کمر سے بھی میں آپ کو ایک ایک بات آپ کو انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاؤں گا میرا بھائی میں آپ کو ہر ویڈیو میں گدارش کرتا ہوں بات چھوٹے بڑی کی نہیں ہوتی بات نسل کی ہوتی ہے کافی دوست میرا دوخہ کھا لیتے ہیں یار چیک کیا گرے دوسرے کے ریٹ جا کے چیک کیا گرے منڈے کے ریٹ چیک کیا گرے یار دوخہ آپ اس لیے کہتے ہیں آپ ایک نسل کی پہچان نہیں کرتے میرا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یار یہ راجمپوری ہے راجمپوری میں نسل ہی ہوتے ہیں راجمپوری کا ایک نام نہیں ہے اس کا تین چار نام ہے وہ کس نے بتانے ہیں کس نے آپ کو اشار کرنا ہم نے ہم نے آپ کو بچانا ہے اگر آپ نے ایک اچھی چیت کی پہچان کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں لوگ میں نے بہت دیکھا آپ کو لزاد لوگ کیا کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کے پہچان کرواتا ہوں نسل کی باقی میں آپ کو بائی کیمرہ سے انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتاتا ہوں باقی انشاءاللہ آپ کو مز جائے گا یہ دیکھ لیں میں آپ کو نسل کی صرف آپ کو پہچان کروانا چاہتا ہوں اگر لینا چاہتا تھا میلی بھی جائیں گے اور اگر نسل کی پہچان کرنی ہے آپ نے نسل کی پہچان کرنے آپ نے ویڈیو صرف آپ نے مکمل آپ نے کمپلیٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی اور میرے بھی آپ جو بکریاں آپ کو سب سے پہلے بکریاں کے نام بتاتا ہوں یا کون کون سی بکریاں کس نسل کی میں آپ کو بکریاں دکھا رہا ہوں اس میں زیادہ جو تعداد بکریاں کی آریا وہ ہے راجمپوری غلابی پنگ راجمپوری بکری میں آپ کو پہچان کرواتا ہوں راجمپوری بکری کوئی پہچان کیا ہوتی ہے اور دو ہیں مکہ چینی بکری اور دو ہیں اس میں لائلپوری بکریاں تین مکہ چینی اور سورے دو لائلپوریاں باقی پیور راجمپوری غلابی بکریاں راجمپوری بکری میں نفوا کے آپ کو پہچان کرواتا ہوں آپ پتہ چل گیا ان کی پہچان کیسے پہچان کی جاتی ہے ان کا کیسے آپ کو پتہ چال جاتا ہے بکری پیور میں کیسی ہوتی ہے ان کی بکری کی انشاءاللہ آپ کو مزہ ہے گا یہ سب سے پہلے میں آپ کو بکری کی پہچان کرواتا ہوں آپ ان کا نکوڑا سب سے پہلے دیکھیں نکوڑا دیکھ رہے نا گلائی میں ان کا نکوڑا آ رہا ہے اس کی ہائٹ اور لیندھ یہ چیت ہوتی ہے پیور کی پہچان یہ چیت میرے بھی آپ چک کریں دمب دیکھ رہے ہیں اس کی کیسے لمبائی میں اور سیدھے دمب ہوتی ہے ایسی کوالٹی رکھیں گے ایسی چیزیں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہتی فائدہ ملے گا داس کی جگہ پہ ایک بکری رکھیں اس میں بھی آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا میرے بھی اگر گھوٹ فورمنگ آپ نے کرنی ہے آپ جذبے میں ہوتا ہے جنون میں ہوتا ہے میرے بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کس طرح کی بکری ہے ہمارے مقصد کے لیے ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا لوگ دوکھر دے دیتا ہے آپ کو اچھی بکری نہیں دیتا پیسے اچھی کے لیتے ہیں لیکن اچھی بکری آپ کو نہیں دیتے میرے بھی آپ صرف ہم سے آئیں ملیں انشاءاللہ جتنا ہمیں علم ہوگا ہم اپنے بھائیوں کو لازم بتائیں گے میرے بھی لینا دینا نصیب کے بات ہے جہاں آپ کا دل مطمئن ہے وہاں سکرد ہے لیکن نسل کے آپ آئیں بیش ملہ کوئی فرم سے پہچاند کریں یہ چیز میرے بھی آپ چیک کرنی ہوگی یہ دیکھ رہے نا گلائی میں نکوڑا اس کے ہائی لینٹھ دیکھیں آپ ان کا ہمانہ دیکھیں یہ ہمانہ ان کا ایسا ان کا ہمانہ ہوتا ہے میرے بھی یہ چیز ہوتی ہے سنگوں والی بکریاں میرے بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے میں نکوڑے آپ کو چیک کر رہا دوں ان کا حسن آپ کو چیک کر رہا دوں یہ ہوتا ہے ان کو حسن یہ ہوتا ہے ان کے خصورتی میرے بھی ماشاءاللہ یہ ڈبالر میں بکریاں آ رہی ہیں گبن پرنٹ بکریاں الحمدلہ آپ ان کا ابھی ہمانہ بھی دیکھیں یہ ہمانہ ہے میرے بھی پہلے صوبہ میں یہ بکری اور اب بھی یہ بچے دے گی ماشاءاللہ کیوں لیٹ کراس کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے بکری اچھی خصورت بکری کو لیٹ کراس کرانا چاہیے جالدہ کراس کرانا نہیں چاہیے میرے بھی جب ان کے پورے ہائٹ اور لینڈ ہو جاتے ہیں تب ہی کراس کراتے ہیں اگر یہ لات آپ کو چاہیے کالج آپ پرسو اندر آپ گیرہ غادی خان بسم اللہ گوک فارم پہ آپ آگے انشاءاللہ آپ انتہائی مناسب آدھے رہٹ پہ آپ بکریہ لے سکتے ہیں پاکستان کے جتنی گوک فارم ہے جہاں منڈی ہے نا اس سے انشاءاللہ میرے بھی آپ کو کئی گناہ آپ کو زیادہ انشاءاللہ مناسب رہٹ آپ کو ملے گا ابلک مکی چینی بکری چاہیے ابلک چاہیے مکی چینی چاہیے بیٹل چاہیے راجمپوری چاہیے کموری چاہیے مطلب پاکستان کے آل بریٹ جتنی بھی ہے نا الحمدلہ ہمارے پاس ہر طرح کی بریٹ ہے آپ اگر بکریہ کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کی بکریہ رکھیں یہ کم سے کم کتنا ٹیم کی گبن ہے زیادہ زیادہ کتنا ٹیم کی گبن ہے یہ بھی یہ بھی بات بتاؤں گا ایک بات میرے بھی بتاؤں گا اگر گوٹ فارمنگ کرتے ہیں نا اگر ان کا بکرا میں آپ کو بتاؤں کتنے کا سیل ہوتا ہے آپ بکریہ جو ہیں نا وہ گوٹ فارمنگ میں آپ بڑھاتے رہے آپ جو بکریہ جو ہیں وہ آپ تیار کر کے آپ قربانی کے لیے آپ تیار کر کے آپ سیل کرتے رہے ایسا میرے بھی فائدہ ہوتا ہے اگر ان کا دیکھا جائے ان کا بکرا کم سے قربانی پر کتنے کا سیل ہوگا دو تون اٹھائی لاکھ ربے کا بکرا سیل ہوتا ہے اچھا میرے بھی ویسے بکرا راج پوری پچاس ہاتھ ہزار کا بھی ملتا ہے وہ بھی وائٹ ہوتا ہے یہ بھی وائٹ ہے لیکن نسل میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے یہ ہوتی ہے نسل کی پیچھا ان کا گوشت کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے ان کا صرف حسن کے پیسے ہوتے ہیں حسن والی چیز الحمدلہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر یہ چیز چاہیے آپ جتنا جلتی ہو سکے رابطہ کریں انشاءال آپ کو گبان تیار بکریہ آپ کو دکھا رہا ہوں کم سے کم میرے بھی تین منہ کی گبان ہے زیادہ زیادہ سجھ چار منہ کی گبان ہے اس میں کوئی بھی الحمدلہ بکریہ پہلے سوئے اور دوسرا سوئے میں ہیں موہ سے کہیں دو داند بھی ہیں چار داند بھی ہیں چھے داند بھی ہیں الحمدلہ میں نے بہت اچھی چیز آپ کو دکھا دیئے اور اگر یہی بکریہ آپ کو چاہیے میرے بھی جتنا جلتی ہو سکے رابطہ کریں اگر آپ کو لوگ دوگلے بکریہ دے دیتے ہیں میرے بھی آپ ان کے اوپر اتبار بھروسہ کر کے آپ ویڈیو میں دیکھ دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار ہمیں بکریہ دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو پیور بکریہ نہیں دیتے ہیں آپ سے پیسے پیور کر لیتے ہیں لیکن بکریہ پیور نہیں دیتے ہیں میں نے بھائی لینا دینا نصیب کی بات میں کتنی بار بولا ہے لیکن تریف نہیں کر رہا میرے بھائی اپنی مثال خود دیئے زیادہ بولنے کی زیادہ تریف کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کیونکہ میری چیز الحمدلہ میں نے کہیں سے سیل نہیں کہیں سے لینی ہے یہ نہیں ہے میں نے کہیں سے لے کے میں آپ کو دے رہا ہوں الحمدلہ ہماری اپنی بریٹ ہے الحمدلہ اور باکہ میں ان کی نسل کے بارے میں آپ کو بات کر رہا تھا نا اور اگر یہی بکریاں اگر چاہئے ایک چاہئے اس میں دو چاہئے تین چاہئے اور وہ بھی ملے گی آل پور پاکستان میں میری کارگو بھی ہے کارگو بھی کروں گا لاتھ کے حساب سے ایک رٹ ملے گا اگر آپ کہتے ہیں یار یوسف بھئی میں چون کے ہم ایک جا دو لینا چاہتے ہیں میرے بھی ان کا رکھ پر اسے کے مطابق کی ہوگا میرے بھی یہ نہیں ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہزار جا پانچ سو جا اوپر جا نیچے ہوگا ایسا بالکل نہیں ہوگا باقی ان کا ریٹ وغیر ہے میرے بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں ریٹ ان کا بہت انتہائی مناسب انشاءاللہ میں ریٹ آپ کو بتا دوں گا پوری لٹ اگر اٹھائیں گے تو ٹوٹا لٹ کے حساب سے کتنا صرف ویس بکریان بیس بکریان الحمدلہ آپ کو اچھے کوالٹی والے بکریان آپ کو دکھا دیا تین مکی چنی اور دو لائل پوری بکریان باقی جو ہیں بکریان الحمدلہ کتنی بکریان پانچ پندرہ بکریان جو ہیں وہ راجانپوری غلابی بکریان ہیں ایمائن کا ریٹ مرے بھی آپ کو دے رہا ہوں صرف آپ کو کتنی ساٹھ ہزار کے حساب سے ساٹھ ہزار کے حساب سے مرے بھی گبان تیار بکریان ہیوی بکریان اگر یہی بکری آپ بچوں والی ہم سے لیں گے کم از کم ایک ہفتے کے بچے ہوں گے ان کے لاکھ ربے کے ہم آپ کو بکری دیں گے اگر بچوں والی لیں گے تو اگر تیار بکری دے رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہم آپ کو ریٹ کم دے رہے ہیں یہ اچھی بکری نہیں ہے ہیوی بکری ہیں ریٹ اس لیے کم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھی نسلیں محجود ہیں اور بہت زیادہ بکری محجود ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس اچھی بکریوں کی بریڈیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمارے بھائیوں کے پاس بھی ایسے بریڈیں ہونے چاہیے ہیں آپ دو چار لاکھ سے میرے بھی آپ کام کریں بزنس کریں آپ کو پتہ اس کام میں کاروبار میں بہت ہی برکت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے تھا جب انسان کے اوپر غرب آتا ہے وہ بھیڑ بکریوں کو کام کریں آپ بکریوں کی فارمنگ کریں انشاءاللہ آپ کامیابی ہوں گے ریٹ وغیرہ میرے بھی میں نے آپ کو سارا کچھ میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا اور لوکیشن ڈیرہ غادی کانگ جمپ روڈ پلشورہ بسم اللہ گوڑ فرم اور ٹھیک ہے میرے بھائی آپ میں دیکھیں اجازت باقی نیکس ڈھومیں الحمدللہ اپنے بھائیوں کو دوستوں کو ویڈیو میں ملیں گے